موسیقی قرآن پاک میں ہے کہ ہر بچے کو قانون قدر پر پیدا کیا جاتا ہے آگے وہ معاشرہ ہے جس میں وہ رہتا ہے وہ اس کو کچھ بھی بنا لیں اس کو نصرانی بنا دیں اس کو جہودی بنا دیں جا اس کو مسلم بنا دیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ایک معاشرہ ہی صحیح طور پر کسی انسان کو وہ رنگ اور روح دیتا ہے جو بعد میں اس کے کردار اور اس کی کردار خاضی کرتا ہے اس کے کردار کی پہچان جو ہے اس کا جو معاشرہ ہے وہی اس کا کردار جو ہے اس کو منتخب کرتا ہے کہ کونسا کردار ہے اس کا اسی طرح سے وہ مثال یقیناً آپ نے کئی بات سنی ہوگی کہ ایک باپ اپنے بیڑے کو چند پھول دیتا ہے کچھ پھول دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اس کو ایک درمال میں باندھ کر کسی جگہ پر آپ رکھ لیں وہ بچہ اپنے باپ کی نصیت کے مطابق وہ پھول جو ہیں ان کو ایک رمال میں باندھتا ہے اور کسی اونچی جگہ پر رکھ دیتا ہے کچھ دن گزر جاتے ہیں اور دن گزرنے کے بعد باپ اپنے بیٹے کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں آپ کو میں نے چاہتا ہے کچھ پھول دیئے تھے وہ پھول لے کر آؤ تو بیٹا کہتا ہے کہ بابا جان وہ پھول تو میں نے ٹھینک دیئے اس لیے تو وہ سوک گئے تھے تو باپ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھول سوک گئے تھے لیکن وہ رمال تو آپ کے پاس ہوں گا وہ آپ رمال اٹھا کر لائیں جب بچہ رمال اٹھا کر لاتا ہے تو کہتا ہے کہ بھئی یہ رمال ہے تو باپ کہتا ہے کہ اس کو ذرا سوک گئے جب وہ بچہ سوکتا ہے تو باپ کہتا ہے کہ بھئی اس میں آپ نے کیا محسوس کیا بیٹا کہتا ہے کہ جی اس میں میں نے میہسوس کیا کہ اس میں ابھی تک وہ پھولوں کی جو کششبو ہے وہ رجی بسی ہوئی ہے وہ ابھی تک آ رہی ہے حالانکہ پھول تو پھینکتی ہے تو اس کا مطلب اس کو کچھ ہم جے وائٹ بورڈ پر میں واضح کرنے کی کوشی کرتا ہوں یہ فرض کریں کہ کچھ میں جہاں پر وائٹ بورڈ پر میں کچھ لکھ رہا ہوں یہ میں نے ایک فکر لکھا ایک حصہ لکھا یہ ابحام میں بات ہے یقیناً آپ اس کو تھائٹین پی پڑھیں گے کچھ لوگ اس کو بھی پڑھیں گے کچھ لوگ اس کو آئی اور ایم پڑھیں گے کچھ لوگ اس کو آئی ڈبل دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جوابات جو ہیں وہ بالکل اس کے مطلب مختلف ہوں گے کوئی حتمی جواب آپ دے نہیں پائیں گے کیونکہ یہ اس میں ابحام پایا جاتا ہے لیکن اس ابحام کو حضور کرنے کے لئے میں کچھ اور اس میں اضافہ کر رہا ہوں وہ اضافہ کیا ہے جی یہ ذرا دیکھئے گا یہ تو اب میں نے جہاں پر اے اور سی کا اضافہ کیا ہے اور یہ اے اور سی نے اس کو وعدے کر دیا کہ یہ کیا میں نے لکھا ہے یقیناً اب آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ یہ اے بی اور سی لکھا ہے تو اس طرح سے بی کی شناک کس کی وجہ سے ہوئی سی اور اے کی وجہ سے ہوئی تو ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اندگرد کے محول جو ہے وہ ہم پر اس قدر اثر اندار ہوتا ہے کہ ہم اس معاشرے میں جس میں ہم رہ رہے ہیں وہ ہمارے کردار کی کو منتقل کرتا ہے کہ ہمارا کردار کیسا ہے یا ہمارا کردار سادھی کرتا ہے یہ معاشرہ ہی تو مجھے اچھی ماں دے دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو طرح کے عوامل ہماری جو لائف ہے ہمارا کردار ہے اس پر اثر اندار ہوتی ہیں پہلا ہمارا گریلو محول وہاں سے ہم کیا سیکھتے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ ہمارا بیرونی محول وہ ہمارا معاشرہ ہے معاشرہ میں جب ایک اچھی معاشرہ میں جو انسان رہتا ہے وہ اچھا سیکھتا ہے اسی طرح سے ایک مصبت ذہن جو ہے وہ ایک مصبت سوچ کو جنم دیتا ہے اور ایک مصبت سوچ جو ہے اس سے اچھے رویے جو ہیں وہ پروان چڑھتے ہیں اور ایک منفی ذہن جو ہے جہاں ہمیشہ منفی قسم کے رجحانات کو جنم دیتا ہے منفی سوچوں کو یہ جنم دیتا ہے اور اسے منفی رجحانہ جو ہیں یہ جنم لیتے ہیں تو مصبت سوچ سے مصبت سوچ سے مصبت رویہ جو ہیں وہ بنتے ہیں اور جب مصبت رویہ بنتے ہیں تو اس سے سید علی بن عثمان حجوری بنتے ہیں شہباد کلندر بنتا ہے اسی طرح سے بابا فرید گنجے شکر بنتا ہے بہاوتین ذکریہ بنتا ہے اور منفی سوچ انسان کو ایک اجاڑ جاہل گونوار داکو چور اچکا اس طرح لے جاتی ہیں تو یقینی بات ہے کہ ایک معاشرے میں رہتے ہوئے یہ آپ کی سوچ ہے یہ آپ کا وہ فکر ہے جو آپ کو معاشرے سے مر رہا ہے کس طرح سے مر رہا ہے یہ منفی ہے جا مصبت ہے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھئے کہ جب بھی آپ کا بیٹا گھر سے باہر نکلے تو آپ اس بات پر فوکس کریں اس بات پر گوھر کریں کہ آپ کا بچہ بچہ کس صحبت میں بیٹھا ہے کس قسم کے محال میں اس کی پرورش ہو رہی ہے کس طرح کے دوستوں سے اس کا پالا پڑتا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو ان پر ہمیشہ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اگر آپ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کا بچہ جو ہے وہ اس میں ہو سکتا ہے کہ منفی جو قسم کی سوچیں ہیں جہ جنم لے رہی ہوں اور منفی سوچیں ہیں ان کو کہیں اس طرف نہ لے جائیں جو منفی راستے ہیں تو اپنی آنکھ کو ہمیشہ کھلا رکھئے کیونکہ شیر ہمیشہ سوتا بھی ہے تو اپنی ایک آنکھ کھلی ہوتی ہے اس کے مطلقے ذرا سوچئے بیٹھ ساتھ ٹھیکٹی جائے بیٹھ موسیقی